میری یہ انڈسٹینڈنگ ہے ٹھیک ہے میں غلط ہو سکتا ہوں اپنے علماء سے آپ پوچھ لیں لیکن جو میرے سامنے نظر آ رہا ہے جو میری ابزرویشن ہے جو میں نے پچاس سالوں میں دیکھا ہے جو واقعات آپ لوگوں کے سامنے روز ہو رہے ہیں آپ اس میں خود گوھر کر لیں کہ وہ بچہ جو ہے اس کے وہ مسجد سے یا مدرسے سے ملہکہ کا گھر تھا وہ کاری صاحب یا پتہ نہیں جو بھی صاحب تھے جنہوں نے اس کے اوپر الزام لگایا وہ اس جگہ پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے اکارڈنگ ٹو پولیس کی لیٹر آن تفتیش ٹھیک ہے انہوں نے پہلے اس عورت کو شاید نکاح کی آفر کی پھر اس گھر کو شامل کرنے کی وہ نہیں مانا انہوں نے اس لڑکے کو پکڑ کے اچانک وہ سپارے لے کے سب لوگوں کو مسجد پہ اعلان کیا کہ اس نے کنانشیف پھار دیا یا سپارہ وہ تو بچہ ہی بچارہ مجذوب تھا یا پاگل تھا ٹھیک ہے لوگ اکٹھے ہو گئے لوگ اس کو مارنا شروع ہو گئے پولیس نے اس کو بچایا اس کی ماں دہائی دیتی رہی اور وہ جو بھی مولوی صاحب تھے یا جو بھی مدرسے والے تھے وہ سپیکر رہے اعلان کرتے رہے کہ نہیں اس نے گستاکی کیا قرآن پڑا ہے تو اس کو مار دو جلا دو کر دو حجوم موب کی سائکی اپنی ہوتی ہے لوگ اتنے جذباتی ہو گئے کہ وہ اس کو آگ لگانے لگے پولیس نے پہلے اسے تھانے میں رکھا ہے حراست میں تو وہ تھانے والوں کی جانے ہو خطرہ تھانہ توڑ پھوڑ آگ لگانا انہوں نے اسے چھوڑ دی ہے لوگوں کے وہ بچارہ آگے بھاگیا ہے اور وہ کھیتوں میں سڑک کی طرف گیا ہے وہاں لوگوں کے کابو آگیا ہے لوگوں نے اس کو آگ لگا دی پیٹرول چھڑکے اور وہ شخص اس کی ماں اس کے پیچھے بھاگتی رہی ہے اور وہ بچا جو تھا یا لڑکا جو بھی تھا وہ ان کھیتوں میں بھاگتا رہا یہ پولیس کے بھی ریکارڈ میں ہے یہ اس گاؤں کے لوگوں کو بھی پتا ہے اگر میں غلط ہوں تو وہ ڈینائے کر دیں اس کو اور وہ لڑکا جل کے مر گیا ٹھیک ہے جی اب یہ کیا ہوا اس نے توہین قرآن کی اور اس کی سزا اس علاقے کے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو آگ لگا دو لگ گئی آگ ٹھیک ہے جی حالانکہ یہ کام کس کا تھا پولیس کے بعد اچھی ایف آئی آر جہاں پولیس کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں ایک تھانے دار ہے بچارہ اس کے پاس چھے سپائی ہیں اس کو فائر کرنے کا اختیار نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہے اور وہ اگر ڈنڈے سے اس کے اوپر وہ لکھوائی جائے جو بھی ہوا بہرحال وہ ختم ہو گیا جی سزا دے دی مجمعنے صرف تھوڑے ہی عرصے بعد رمضان کا مہینہ ہے انہی کھیتوں کے پاس سے سڑک گزر رہی ہے آئل ٹینکر الٹا ہے اور وہ سارا آئل جو ہے وہ بے گیا ہے ان کھیتوں میں اسی گاؤں کے لوگ بڑے بوڑے جوان اور اسی مسجد سے اعلان ہوئے کہ جس نے پیٹرل لینا ہے وہ جا کے لے لو آپ پہلے مجھے بتائیں کہ کیا یہ مسلمانوں کا وطیر ہے ایک مسافر کا سامان گر گیا ہے چاہے اس کے اب کام کا ہے کہ نہیں لیکن اس کی اجازت کے بغیر اس کو لوٹنا کو سوٹنا اور رمضان کے مہینے میں اور روزے کی حالت میں میں کہہ رہا ہوں نا ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں ہمیں ڈنڈے والا پولس کا سپائی کھڑا نظر آئے تو ہم ریڈ لائٹ پر گزر جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں جب سارجنٹ نہیں کھڑا تو گزر جاؤ اللہ کہ اللہ تو وہیں کھڑا ہوتا ہے اللہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ سے کون ڈھار رہا ہے یہ کہنے کی باتیں ہیں ہماری وہی ہوا ہے وہاں لوگوں نے اپنے ڈول جس کے ہاتھ جو چیز لگی ہے وہ پیٹرول وہاں سے لوٹنا شروع ہو گیا اچانک آگ بھڑکی ہے جب وہ پورا وہی فیلڈ وہی کھیت وہ پولس آفیسر کہتے ہیں کہ اگزیکٹ یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ بندہ آگ کی حالت میں بھاگتا رہا ہے چیختا رہا ہے لوگ اس کو آگ لگاتے رہے ہیں مارتے رہے ہیں وہ پانی کی طرف نہ جائے اس کی ماں اس کے اوپر پانی نہ پھینکے وہ جل کے مر گیا اسی اسی کھیت میں اسی گاؤں کے دو سو کے قریب ہر نسل کا بچہ بچہ بڑا میں کہتا ہوں عورت مرد دو سو سے زیادہ لوگ ہیں جو جل گئے زمین نے اپنا فیصلہ دے دیا اس جگہ پہ حد نافذ تھی جس نے قرآن کی توہین کرنی تھی چاہے وہ ہوش میں ہو یا نہ ہو نیک ہو یا بد ہو روزے سے ہو یا جو بھی ہو سارے کے سارے اس زمین پہ وہی حد لگ گئی اس میں غور کر لیں آپ لوگ اگر میں نے تو جو بات مجھے پتا ہے میں نے بتا دی ہے آپ سب لوگ اس میں غور کر لیں کہ اللہ کا نظام بے عیب ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ اللہ کو جب شامل کر لیں گے اللہ کے نبی کو آپ شامل کر لیں گے قرآن کے نام پہ کریں گے وہ سب کے لئے ہوگا وہ پھر سب کے لئے ہوگا اس میں فراد نہیں چل سکے گا اس میں آپ اللہ کی آنکھوں میں دھونک ہم نہیں چھونک سکتے تو اللہ سے کرم مانگیں رحم مانگیں برکت مانگیں فضل مانگیں آجزی میں رہیں